ملائم سنگھ یادف کی پوتی کے حوالے سارے جی ہاں یہاں پہ دیکھئے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جب ملائم سنگھ یادف کا نیدن ہو چکا تھا یعنی کہ آج صبح آٹھ بچ کر سولہ منٹ پہ ملائم سنگھ یادف کا جب نیدن ہوا تھا تب دیکھئے کہ پورے پریوار کو جب یہ پتہ لگا تھا پورے پریوار میں چیک پکار دے کے شروع ہو گئی ہر کوئی رو رہا تھا یہاں پہ ڈمپل یادف و پڑھنا یادف شیوپال چاچا شیوپال اور بھتیجہ اکھلیش بھی دیکھے سب رو رہے تھے تو اس بیچ دیکھئے کہ یہاں پہ ان کی پوتی اگر آپ کو پتہ ہو تو ملائم سنگھ یادف کی یعنی کہ اکھلیش کے تین بچے ہیں ایک لڑکا ہے دو لڑکی ہے بڑے بیٹے کا نام دیکھے ارجون ہے پھر ان سے چھوٹی ہے تین لڑکے لڑکیاں ہے تو یہاں پہ دیکھئے کہ جو ان کی بیچ کی جو پوتی ہے ادیتی یادف دیکھئے وہ بھی دیکھے کافی مایوس ہوگی وہ بھی رونے لگی تھی اپنے پتہ سے بار بار پوچھنا لگی تھی کہ پتہ جی دادو کہاں ہے یہ شب دھتے ان کے ادیتی یادف کے کہ اپنے دادا جی کو دیکھئے لگاتار وہ ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ سنے تھا پتہ کو اپنے دادا جی کے ساتھ بھی دیکھئے زیادہ ٹائم جو دا عدیتی یادف تھی وہ پتہ کے ساتھ بھی گزارتے تھی دادا جی کے ساتھ بھی گزارتے تھی تو اس لئے دیکھئے کہ اپنے دادا کو وہاں نہ پا کر دیکھئے کہ لگاتار دیکھئے ایک قیاس اور اٹھ کے لئے لگائے جا رہے تھے کہ امید ڈاکٹر نے بنا رکھی تھی کہ ملائم سنگھ آدف ٹھیک ہو جائیں گے روز دیکھئے کہ عدیتی یہی پوچھتی تھی کہ اب دادو کب گھر آئیں گے تو اس لئے دیکھئے کہ جب خبر پہنچی ان کے گھر پہ دیکھئے کہ اب ملائم سنگھ آدف نہیں رہے یعنی اب عدیتی کے دادا نہیں رہے تو دیکھئے بلکل دیکھئے وہ بلکل ٹوٹ گئی آتی تھی آدف اور ان کی آنکھوں میں سے بھی آنسو نکل گئے جوڑ جوڑ سے رونے لگی اور یہی پوچھتی تھی اپنی ممی سے پاپا سے کہ دادو کو واپس لیا یہ یہ تھا اس نے دیکھئے ان کے بیچ میں یہی اس نے دیکھئے ہر کسی کے ساتھ ملائم سنگھ آدف کے بھی تھے ان کی چرچہ اس لئے کی جاتا تھے کہ ملائم دیکھیں صرف نام سے نہیں تھے وہ من کے بھی کافی ملائم تھے ہر کسی کو دیکھیں اپنا بنانے کی بلکل دیکھیں ایسا پر بھار چھوڑتے تھے کہ ہر کسی کو اپنا بنا لیتے تھے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لئے کہ دوسری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے تب تک آپ دیکھتے رہے نیکس نیوز نیوز نیوز